موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی این نیوز جو سچ وہی خبر نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی این نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ساکشی خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے آئے یہ نظر آتے ہیں ہیڈ لائنس بار مہو میں سواستہ بی بھاگ آئی ایم اکی ساتھ ملکل میں جلس رو بی لگا چلایا جائے گاٹی ککرن ادھیان موسیقی دریبا سمبھاگ میں اوالوٹ ڈرک بارو گیتی سی لینٹ سر بائی پاس دے مانگامہ بری ردی سرکرہ سی ہوتے ہوئے نکل رہے موسیقی لون کو ٹارے کے اروپ نیرہ موضی نے بکلا بنانے میں بھی کیا تھا گفلا سرکار نے دھایا بکلا موسیقی مولند شہر انسہ پر آئی جی بولے بڑا سوال گائے کو کس نے مارا انسہ گوا تو اس کی کار رو بڑا دی موسیقی 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 ایم ایس کرنی کی ایک خند پیٹ کو بتایا کہ انہوں نے راج کے نیموں اور تٹھیک شیطر ماندنڈوں کا اولنگن کا ایک شیطر میں بنائے گیا اٹھاوان آنے نیچی سمپتیوں کو نوجس جاری کیا تھا انہوں نے ایک خند پیٹ کے پورپ کے ایک آدیش کا پارن کرتے ہوئے یہ جانکاری دی عدالت نے سرکار دوارہ اٹھائے گئے سبھی قدموں اور علیباق کے بیچ پر عوید نیرمار سے جوڑے لمبت مقدموں کے بارے میں وستر جانکاری دینے کو کہا علیباق کو پریعتکوں کی پسندیدہ جگہ مانا جاتا ہے سرکار نے شپت پتل دائر کر کے عدالت کو بتایا کہ نیرمونی کا عوید بنگلا 5 دسمبر کو زمین دوس کر دیا گیا اور 4 دسمبر کو ڈھانے سمبندے نوٹس جاری کر دوسرے بنگلوں کے مالکوں سے کہا گیا کہ وہ ایک سبتہ کے اندر سبھی عوید عیمارتوں کو گرہ دیں کلکتہ ہائی کوٹ کی سنگل بینچ نے بھاشپا عدیقش عمیش شہا کی کوچ بحاج سے پرستاویت رتھ یاترہ کو انمتی دینے سے انکار کر دیا ہے کلکتہ ہائی کوٹ کو راج سرکار کے مہادی وقتہ نے بتایا کلکتہ ہائی کوٹ کی سنگل بینچ نے بھاشپا عدیقش عمیش شہا کی کوچ بحاج سے پرستاویت رتھ یاترہ کو انمتی دینے سے انکار کر دیا کلکتہ ہائی کوٹ کو راج سرکار کے مہادی وقتہ نے بتایا کہ ہائی کوٹ نے اب اس ماملے میں سنوائی کہ اگلی تاریخ 9 جنوری تائی کی ہے اے جی کشور دتا نے عدالت کو بتایا کہ کوچ بحاج کے پولیس صدیقشت نے بھاشپا عدیقش کی پرستاویت رتھ یاترہ کو انمتی دینے سے انکار کر دیا ہے بی جے پی کوچ بحاج کے علاوہ دکشن 24 پرگنا اور بیر بھومی جیلوں میں ہے ریلیا آیونجیت کنڈی وادی تھی کوٹ نے انہیں بھی فلحال ستھگیت کر دیا ہے بولند شہر میں گوکشی پر ہنسک بووال کے بعد پولیس کی کارپرڑالی پہلے ہی آلوچنا کے گھیرے میں ہے ہنسک باردات میں شامیل بھیڑ کے خلاف کاربائی میں دیری سے کئی سوال کھڑے ہو چکے ہیں مگر اس بیچ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کی پراتھ مکتہ ہنسک بارداتوں میں شامیل لوگوں کو پکڑنے سے زیادہ گوہتیا کرنے والوں کو بے نگاہ کرنا ہے بولند شہر میں گوکشی پر ہنسک بوال کے بعد پولیس کی کارپرڑالی پہلے سے ہی آلوچنا کے گھیرے میں ہے ہنسک باردات میں شامیل بھیڑ کے خلاف کاربائی میں دیری سے کئی سوال کھڑے ہو چکے ہیں لیکن اس بیچ پولیس نے ایک ریپورٹ میں بتایا کہ اس کی پراتھ مکتہ ہنسک بارداتوں میں شامیل لوگوں کو پکڑنے سے زیادہ گوہتیا کرنے والوں کو بے نکاب کرنا ہے اچھو یہ نیوز سے بارچیت میں اتفادش کے انسپیکٹر جنرل رام کمار نے کہا کہ ہم صرف سبوتو کے آدھار پر ہی کارپائی کر سکتے ہیں ہمیں فورنسک جانچ کر دی ہیں اب یہ بسٹ نہیں ہو پایا کہ انسپیکٹر سبوت یا سمید ہنسا میں مارے گئے ہیں یا کسی نے گولی ماری ہے اس کے بعد آئی جی نے کہا لیکن گوہتیا کے پیچھے کون ہے اس چڑی انتر کے پیچھے کون ہے یہ بڑا سوال ہے نا کی بینا فورنسک سبوت کے بیڈیو میں شامل لوگوں کو پکڑنا غور طلبی کی سرکار دوارہ دیئے گا نردیش کی مطابق تمام پولیس اور جلاپلشاسن کو گوہتیا کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنی ہے اب اسی کے ساتھ دیجئے مجھے ازازت اور آپ دیکھتے رہیے اچھوی این نیوز آپ دیکھ رہے ہیں اچھوی این نیوز جو سچ وہی خبر